دل بدلے تو زندگی بدلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں فائزہ خان اور میرے ساتھ ہیں سہارہ منصور، عرم رزاق، فائزہ اشرف اور رفت عدیل الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی دل کی تبدیلی کا خواہ ہے اور اسی دل کی تبدیلی کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں ہم اسدازہ نکتہاشمی یہ مجلس میں اس لیے تشریف لاتے ہیں کہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں ہم پچھلے پروگرامز میں جیسے نفس امارہ کے بارے میں بات کرتے رہے ہیں اور اب ہم لفظ لبوامہ کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دنیاوی تعلیم انسان کو خود اعتمادی سکھاتی ہے اور خود اعتمادی کو بہت بڑی خوبی سمجھا جاتا ہے جبکہ دین انسان کو خدا اعتمادی سکھاتا ہے اور خدا اعتمادی کو اسلامی اسطلاح میں توقل کہتے ہیں آج ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اسدازہ سے توقل کی حقیقت کو سمجھ سکیں اسدازہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں توقل کے بارے میں سمجھائیں کہ اس کو کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے اور یہ کیا ہے فائضہ بھی اپنے بات کی خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کی دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں ان کاموں کے لیے اسباب بھی ہوتے ہیں اور ان کاموں کے لیے اعتماد بھی کرنا پڑتا ہے اعتماد کرنے کے لیے انسان یا تو اپنی ذات پر اعتماد کرتا ہے یا اپنے جیسوں پر اعتماد کرتا ہے یا اصل اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر اعتماد کرے تو توقل کیا ہے اسباب اختیار کرتے ہوئے اپنے رب پر اعتماد کرنا دو چیزیں توقل میں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان تدبیر اختیار کرے دوسرے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب پر اعتماد رکھے کہ وہ قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے جو چاہے کر سکتا ہے وہ جو مردہ ہڈیوں میں جان ڈالنے والا ہے وہ جو رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی نکالنے والا ہے وہ یقیناً میرے مشکل حالات سے مجھے نکالنے والا ہے تو جو شخص ہر معاملے میں دل کی گہرائی سے یہ یقین رکھے کہ میرا رب اس کام کی قدرت بھی رکھتا ہے اور میری مدد فرمائے گا اور پھر اسباب اختیار کرے وہ توقل کرتا ہے اسی وجہ سے حافظ ابن قیم نے کہا توقل آدھا دین ہے اور آدھا دین انعابت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور توقل محض ایک لفظ نہیں ہے یہ جو بات ہے بڑی گہری ہے کہ آدھا دین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے دین کو سیکھنے کے لیے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور توقل کا تعلق بنیادی طور پر انسان کے دل سے ہے قلب سے ہے جب انسان دل کی گہرائی کے ساتھ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرا رب قدرت رکھتا ہے وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتا ہے تو یہ اعتماد کرنا توقل ہے اور یہ توقل عبادت ہے اور یہ ایمان کے واجبات میں سے ہے توقل خلق بھی ہے دل کی عبادت بھی ہے دل کے عمال میں سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا تعلق پوری حیات کے ساتھ ہے ہر طرح کے معاملات کے ساتھ ہے عبادات کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق بین الانسانی معاملات کے ساتھ بھی ہے اس کا تعلق بڑے بڑے نیک عمال کے ساتھ بھی ہے اور زندگی کے عام چھوٹے چھوٹے معاملات کے ساتھ بھی ہے کیونکہ ہر جگہ پر انسان کو کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے یا تو خود پر اعتماد کرنا پڑتا ہے یا احسن افضل اور اصل صورت یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر اعتماد کرے تو یہ اعتماد توقع ہے یہ خود پر اعتماد کرنے میں اور خدا پر اعتماد کرنے میں رویہ میں تبدیلی کیا ہوتی ہے فرق کیا ہوتا ہے کہاں پتہ چلتا ہے کہ انسان خود پر اعتماد کر رہا ہے اور کہاں پتہ چلتا ہے کہ خدا پر اعتماد کر رہا ہے یہ بات تو بڑی آفیس ہے کہ انسان جس وقت اپنی طرف رخ کرتا ہے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں کیا میری یہ قوت ہے کیا میری یہ قدرت ہے تو پہلی نظر خود پہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خود پر اعتماد کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو اپنے حالات اپنے وسائل اسباب کا جائزہ لینا بڑھتا ہے لیکن یہ جو نظر کا اٹھنا ہے یہ جو غور فکر کرنا ہے اگر انسان سب سے پہلے اپنی جانب غور فکر کرتا ہے اپنی جانب توجہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پر اعتماد رکھتا ہے اور اگر وہ سب سے پہلے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اپنے رب کی طرف دیکھتا ہے تو یہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہے اور یقیناً حقیقی اعتماد تو اسی پر کیا جا سکتا ہے جو ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے اختیارات محدود ہیں انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ محدود ہے جبکہ رب کی قدرت اللہ محدود ہے یعنی اس باپ پہ آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے فائزہ چوبہت اپنے پہلے کی وہ یہ تھی کہ خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کا ہمیں کیسے پتا چلے گا اور اس میں یہ بات تھی کہ یعنی انسان خود کی طرف دیکھتا ہے اور خدا کی طرف نہیں دیکھتا خود اعتمادی کا شکار جب انسان ہوتا ہے اب آپ نے بات کیا ہے کہ یعنی انسان اسباب پر بلیو کرتا ہے یہ بالکل ایک فرق بات ہے خود پر اعتماد کرنے والا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسباب پر یقین رکھتا ہے اسباب ہوں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور اگر اسباب نہ ہو تو اسے لگتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا جبکہ اللہ کی ذات پر اعتماد کرنے والا اسباب کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اللہ کی ذات کی طرف دیکھتا ہے جو اسباب کو پیدا کرنے والی تو اللہ کی ذات کی طرف دیکھنے والا اسباب نہ بھی ہوں تب بھی سٹپ لے جاتا ہے استادر جیسے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری اختیار میں ہمیں نہیں کر سکتے ہیں اور بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے جب ہمیں اگر کوئی کہتا ہے یہ کام کرنا ہے ہمیں لگتا ہے یہ ہم نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں کیا دونوں کاموں پر توقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا یا صرف ان کے بارے میں جن کے ہم سمجھ دیں گے ہماری اختیار میں نہیں ہیں زہر آپ نے بہت امدہ سوال کیا ہے الحمدللہ بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر تو ہر کام میں اعتماد کرنا ہے توقل کرنا ہے خواہ انسان کر سکتا ہو یا نہ کر سکتا ہو یہ تقسیم انسان کے لئے ہے اور اس وقت ہوتی ہے جب وہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنے کے لئے یہ تقسیم نہیں ہے دونوں طرح کے امور میں انسان نے ربی پر اعتماد کرنا ہے ہمیں انبیاء کی زندگی کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتائیے کہ توقل کی کیا اہمیت ہونی چاہیے ہماری زندگی کے اندر کیا حیثیت ہونی چاہیے اس حوالے سے کچھ بتائیں گے آپ انبیاء نے خدا رخی زندگی سکھائی ہے یعنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا یہی تحید ہے اور توقل تحید کا اعلیٰ مقام ہے مثال کے طور پر جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں جس وقت انہیں آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ آگ جلاتی ہے علاؤ بڑا ہے دشمن طاقتور ہے میں کمزور ہوں کیا بنے گا میری ذات تھوڑی ہی دیر کے بعد کسیز کا شکار ہونے والی ہے انہوں نے اپنے رب کی طرف دیکھا اور جو الفاظ کہے ابن عباس کی روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودتے وقت یہ کلمہ کہا تھا حسبون اللہ ونعم الوکیل کافی ہے ہمیں اللہ کیا ہی اچھا کام بنانے والا ہے اور جس وقت وہ آگ میں کودے تو رب کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لئے تو ہم اس واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب پر توقل کیا اور وہ جہانوں کا بادشاہ کافی ہو گیا آگ کا مزاج ہی بدل دیا بندہ جب رب کی طرف دیکھتا ہے اس یقین کے ساتھ دل کی گہرائی قصد اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرا رب ہر کام کا بنانے والا ہے تو اس کے لئے کسی بھی کام کے بارے میں سٹپ لینا مشکل نہیں رہ جاتا اور ابراہیم علیہ السلام کے واقع کی طرح اسی روایت میں میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے یہ فقرہ تب کہا تھا یہ الفاظ تب کہے تھے جب لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے آپ کے لئے بڑے لشکر اکٹھے کر لیے ان سے ڈر جاؤ تو اس بات نے ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا اور ان کے جوش کو بڑھا دیا اور انہوں نے کہا حسبون اللہ انیم الوکیل کافی ہے ہمیں اللہ اور کیا ہی اچھا وہ کارساز تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے زندگی سے بھی ہمیں بلتی ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے بھی تو انبیاء کے زندگی تو اسی مقصد کے لیے تھی کہ وہ لوگوں کو رب کی طرف روح کرنا سکھائیں اور انہوں نے رب پر اعتماد کرنا سکھایا ہے لیکن استاذہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ پر توقل بھی کرتے ہیں لیکن درمیان میں کوئی میڈیم تلاش کرتے رہتے ہیں یعنی فوراں سے ایسا نہیں ہوتا کہ اس سیچوئیشن میں آپ آئیں اور پہلی نظر رب کی طرف اجھے اپنی ذات بھی وہاں پر کم تر لگ رہی ہوتی ہے لیکن درمیان میں کوئی میڈیم تلاش کرتے ہیں تو پھر وہ سیچوئیشن کیسی ہے یہ میڈیم تلاش کرنا دراصل شرک کو تلاش کرنا یعنی شرک کرنا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف دیکھنا کسی اور کو سہارا بنانا یہی تو شرک ہے جس سے آپ امید باندھو وہ آپ کا معبود ہے جس سے آپ خوف کھاؤ وہ آپ کا معبود ہے جس سے آپ مدد طلب کرتے ہو وہ آپ کا معبود ہے یہی تو غیر اللہ کو معبود بنانا ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے سوا تُوسرے سہارے تلاش کرتا رہے اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ انسان جب وہ سہارا تلاش کرتا ہے تو سہارے کام بھی نہیں آتے یہ دراصل عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ہے اور علم کی کمی کی وجہ سے ہے یقین کی کمی علم کی کمی کی وجہ سے آتی ہے کہ حقیقت انسان نہیں سمجھتا حفظ ابن قیم نے اسی چیز کو واضح کیا ہے کہ ہم سور الفاتحہ میں جب یہ کہتے ہیں صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عبادت کے لیے بھی استیانت اللہ سے مدد طلب کرنا یہی تو توقل ہے تو یہاں پر عبادت اور استیانت دونوں چیزوں کو توقل کے لیے اکٹھا کر دیا گیا تو دراصل اللہ کی ذات پر اعتماد اللہ کی ذات پر توقل کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے سوا کسی اور کی طرف نظر نہ اٹھے نہ اپنی طرف نہ کسی اور کی طرف ہاں یہ اور بات ہے کہ انسان نے تدابیر پر اختیار کرنی ہے اور اس کے لیے اسباب کو بھی دیکھنا ہے لیکن یقین اسباب پر نہیں رکھنا اگر اسباب پر یقین رکھا کہ سارے اسباب موجود ہیں تو اسباب پر ایمان لائے پھر تو اسباب پر یقین ہے اور اگر رب پر اعتماد رکھا تو اس کا مطلب ہے رب کی ذات پر یقین ہے رب پر ایمان ہے یعنی اس طرح بیماری کے حالت میں پھر انسان کس طرح سے دبکل کرے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے آپ یہ دیکھئے کہ ایک ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے طبیب کے ہاتھ میں ہے تو وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھے گا اور اگر شفا نہ ملے تو اس کو ڈاکٹر کی ذمہ داری قرار دے گا لیکن رب پر اعتماد کرنے والا رب کی طرف دیکھے گا وہ اگرچہ تدبیر بھی اختیار کرے گا یعنی میڈیسن بھی لے گا وہ اس کے لیے جو ضروری امور اختیار کرنے وہ بھی کرے گا اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کے لیے دوہ پیدا نہ کی ہو تو اگر بیماری رب کی طرف سے ہے تو دوہ بھی رب کی طرف سے تو علاج کروانا توقل کے منافی نہیں ہے لیکن علاج کرواتے ہوئے ڈاکٹر پر اعتماد کرنا یا میڈیسن پر اعتماد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ اعتماد نہ رکھنا یہ توقل کے منافی ہے تو اللہ کی طرف دیکھنا کہ شفا اس کے ہاتھ میں یہ تو اسباب ہیں اور اسباب اختیار کرنے کا چونکہ اس نے حکم دیا اس لیے اسباب اختیار بھی گرنے ہیں جی استاذہ توقل کی آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا بہت اچھے طریقے سے لیکن جو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم توقل کس حد تک کریں اس کے بارے میں کوئی حدیث بتائیں گے آپ توقل کا کیا میار ہونا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے توقل کرو جیسا کہ توقل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی اسی طرح سے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک چڑیا ایک پرندہ جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے تدبیر اختیار کرتا ہے اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد جب وہ لوٹتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم کو اللہ کے رزق کو پا کر واپس آتا ہے تو اس حدیث میں پوری وضاحت موجود ہے کہ توقل کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی تدبیر اختیار کرنا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد رکھنا یعنی اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے تدبیر اختیار کرنا جو شخص توقل کرتا ہے اس کی زندگی میں کس قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں توقل کرنے والے کی زندگی میں یقین اتمنان سکون استراب اس کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ قنات پسند ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے اور توقل کرنے کی وجہ سے انسان کو راحت نصیب ہوتی ہے اور انسان بے نیاز بے پرواہ ہو جاتا ہے غیر اللہ سے بے نیاز یہ انسان توقل کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے آپ کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آتا ہے آپ ہی کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا میں تو اللہ بے توقل کرتا ہوں اللہ اللہ حالات کو بہتر کر دے گا لیکن کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں باقی لوگ بھی ایفیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم اگنور کرنا تو نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں باقی لوگوں کو خود کے لیے تو انسان مضبوط ہوتا جلا جاتا ہے لیکن اس وقت پر باقی لوگوں کے ساتھ کیا معاملات رکھیں دین جو ہے وہ صرف اپنی ذات کا معاملہ نہیں ہوتا ایسے موقع پر اچھے میسیجز دینے ضروری ہوتے ہیں یعنی توقل کرنے پر جو بشارتیں ہیں خوشخبریاں ہیں کہ اللہ پر اعتماد کرنا کس اعتبار سے ضروری ہے اور نبیوں نے کیسے اعتماد کیا اور اس میں جو چیز میں یعنی آپ کے سوال کی تہمیں دیکھ رہی ہوں وہ یہ کہ یعنی انسان توقل کرتا ہے اور کہتا ہے اچھا دیکھی جائے گی صرف دیکھنے پر نہیں تدبیر اختیار کرنے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی زندگی میں تدابیر اختیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کے دن دو زرہیں پہنی تھی یزید بن صاحب کی روایت سے ہمیں یہ بتا سلتا ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب مکہ فتح کرنے کے لئے گئے اس نے آپ نے اپنے سر پر خود پہنی تھی کیا آپ جانتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے اور رب تعالیٰ نے تو وعدہ کر رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واللہ یعصیمک من الناس اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا تو اللہ تعالیٰ تو بچانے والا ہے لیکن تدبیر اختیار کرنا ہم سب کے لئے ضروری جیسے حضرت مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موقع تھا اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی وَحُزِّي عِلَيْكِ بِجِزِي النَّخْلَ کہ خجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ تُسَاقِتْ عِلَيْكِ رُتَبًا جَنِيَا تم پر ترو تازہ خجوریں ٹپک پڑیں گی کام انسان زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ خجور کا تنہ ہلائیں اور وہ ہل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے جب سبب اختیار کرنے کے لئے کہا تو نتیجہ بھی بتایا کہ آپ تھوڑا سا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے یہ نتیجہ سامنے لے آئے گا تو اللہ پر اعتماد کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ يَتَوَقِّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو تو اللہ پر اعتماد کرنے والا یقیناً ایسے معاملات کو ایکسپیرینس کرتا ہے جو اس کی یقین میں اور زیادہ اضافہ کر دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق اور مضبوط کر دیتے ہیں جو اللہ کے قرب کا باعث بنتا ہے الحمدلہ مستویسا آج کی سب سے زیادہ صورتحال جو بگڑی بھی ہے ہماری یہی ہے کہ ہم ہر طرف انارکی پریشانی تکلیفیں دکھ اور رزق میں کمی ہر چیز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے پوری طرح سے گریفتار ہے ان چیزوں کے اندر تو ایک چیز یہی مسنگ ہے ایسا لگتا ہے تو اگر کسی کو پوچھا جائے کوئی ایسے نوملی اگر بات کرے تو کہتے ہیں ہاں مسلمانوں کو تو ایک ہی کام آتا ہے پس اللہ پہ ہر چیز پھینک دو تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیسا لگتا ہے کہ ہم اللہ پہ اس طرح سے بھروسہ رکھیں اور ہمارا کیا ویلیو ہے اس چیز کی توقع کرنے کی ہمیں کس حد تک کرنا چاہیے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف امان اور سلامتی اور ہر طرح کی جو پرابلمز ہیں وہ سالو ہو سکیں دیکھیں عرفت بات یہ ہے کہ توقع کی اصل حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے اور پھر اس کے مطابق توقع کرنا ہم نے ابتدا میں بھی دیکھا تھا کہ توقع میں دو چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر دل کا سچا اعتماد اور دوسرے تدبیر اختیار کرنا اب ہماری سوسائیٹی میں یہ دونوں میں سے ایک نیک چیز مسنگ ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ سچا اعتماد نہیں ہوتا یا اعتماد ہو تو پھر تدبیر اختیار نہیں کی جاتی تو مسلمان ہو اور اللہ کی ذات پر اعتماد رکھتے ہو تو ان کے ان کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے توقع کی حقیقت تک بندہ مومن نہیں پہنچ سکتا اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے تو تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے ہم ابتداء میں یہ بھی دیکھ رہے تھے جیسے دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ایک خود اعتمادی ہے اور ایک خدا اعتمادی ہے خود اعتمادی میں انسان اپنی ذات پر اعتماد کرتا ہے اسباب پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا اعتمادی میں انسان اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے اور اسباب اختیار کرتا ہے اسباب کو چھوڑتا نہیں ہے تو اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو یمن سے آتے تھے وہ اپنے ساتھ زادے راہ نہیں لے کر آتے تھے لیکن جب مکہ میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو توقع کرنے والے ہیں اور مکہ میں آتا ہی مانگنا شروع کر دیتے تھے تب یہ حکم دیا گیا کہ زادے راہ ساتھ لے لو اور بہترین زادے راہ تقوی ہے یعنی اللہ پر توقع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس چیز کے کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے ہاں جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہمیں یقین کام آتا ہے ہم اپنے اسباب پر بہت زیادہ ایفرٹس کرتے ہیں اور بہت زیادہ کچھ بھی لگا دیتے ہیں لیکن آخر میں جو چیز رہ جاتی ہے وہ یہی رہ جاتی ہے کہ اللہ کی بڑائی کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہم کمی محسوس خدا انخصہ کرتے ہیں یا ہماری یقین کی اتنی قیفیت پختہ کیوں نہیں ہوتی ہے آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان مادیت پرست ہے مادے پر بلیو رکھتا ہے جو چیز آنکھوں سے نظر آتی ہے جو چیز محسوس کر سکتا ہے انسان اس پر یقین رکھتا ہے اور اس کی قوت پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ یہاں سے یہ کام یعنی اگر وہ سبب ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ممکن ہو جائے گا جبکہ خدا پرستی اللہ کی ذات پر یقین یہ بالکل اس سے متزاد عمل ہے ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اسباب کا پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پھر وہ یقین کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ انسان جس وقت اس کا علم حاصل کرتا ہے جس وقت اس کا شعور حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس کی قدرت کو پہچان لیتا ہے اور اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے یقین پختہ ہو جاتا ہے تو سوسائٹی کا علمیہ یہ ہے کہ پیدا کرنے والے سے نواقف ہے عظمتوں والے رب سے ناشنا ہے اس وجہ سے توقع قائم نہیں ہوتا جزاکہ اللہ استاذہ آپ نے ہمیں خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے فرق کو سمجھنے میں ہماری مدد کی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توقع کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد دے اور ہمیں صرف اور صرف اللہ کی ذات پر توقع کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم استاذہ کی خدمت میں کسی اور سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کچھ اور چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے ذہن جاگے تو سوچ بھی بدلے